بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین ابی اسلام کا آغاز تھا صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے 38 مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے نبی علیہ السلام سے التجاہ کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو ابھی ہم لوگ تداد میں کم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال تاری تھا انہوں نے پھر اسرار کیا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی حافظ ابن کسیر رحمت اللہ لے لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیا مشرقین مکہ آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے آپ کو سخت مارا اور روندا قطبہ بن ربیہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے مشرقین سے انہیں چھوڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ صحت یاب نہ ہو سکیں گے وہ دن بر بے ہوش رہے جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا آپ کے والد ابو قحفہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے تھے ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں ان کے قبیلے کے لوگ سخت نراز ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی ہے اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہے ہوش میں آتے ہی پھر تم اسی کا حال پوچھتے ہو ان اکل کے اندوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو کھولوں کی سیج میں بھی نہیں ہسے ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائی کٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو ماں کی ممتہ تھی جی بھر آیا کھانا لاکر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھالو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دارِ ارکم میں تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے چلنے کے قابل نہ تھے اپنی ماں کا سہارہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ تھا اللہ کی لاک لاک رحمتیں ہوں اس عظیم اور جلیل القدر صحابی پر اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباہ نصیب فرمائے آمین